تین چیزیں میت کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں اہلوہو رشتہ دار بھی جائیں گے وہ لوگ بھی حتہ کے جائیں گے جو تمہیں دنیا میں برداشت نہیں کیا کرتے تھے اس دن لوگوں سے مو چھپانے کے لیے تانوں سے بچنے کے لیے دشمن بھی تیرے ساتھ جائے گا کہ آج تو مر گیا ہے لیکن دل ہی دل میں خوش بھی ہوتا ہوگا کہ اس سے جان چھوٹ گئی لیکن جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مالوہو تیرا مال بھی جا رہا ہوگا تیری متحدی میں کام کرنے والے بھی سکورنگ کرنے کے لیے جائیں گے نہ گئے تو لوگ کیا کہیں گے اگر تیری کوئی گاڑی ہے اس وقت غلام ساتھ جاتے تھے اور گھوڑے اور خجر ساتھ جاتے تھے سوار ہو کے اور ساتھ تیرا مال بھی جائے گا لیکن کچھ ہی وقت گزرے گا کوئی زیادہ وقت نہیں گزرے گا آخر چار تکبیریں پڑھ کے جنازہ پڑھا دیا جائے گا سب لوگ فارغ اہل و عیال بھی واپس یہ چار بھائی یہ گاڑیاں بھی واپس خالی آئے گی کوئی وہاں نہ آپ کا غلام رکے گا نہ آپ کی چاہت کرنے والا رکے گا نہ آپ کو اپنے سر پہ دنیا میں بیٹھانے والا اور جس کو تم ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتے ہو آج کوئی بھی وہاں نہیں رکے گا سب مٹی ڈھالے گے اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑیں گے بلکہ بار بار دیکھیں گے ہاتھ گندے تو نہیں ہو گئے اپنے لباس کو جھاڑیں گے واپس آ جائیں گے تیرے ساتھ رہے گا تو تیرا ویبقہ معہو واحدun تیرا عمل باقی رہے گا ادھر بند کوٹری میں تم گئے بڑے بڑے کھلے ویلاز میں رہنے والے سن لے وہ بند کوٹری میں جب تم گئے اگر ایمان والے ہوگے تو فرشتے سوال کریں گے مَا رَبُّكْ مَا دِينُكْ مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِسَ فِيكُمْ رب کے بارے میں سوال اللہ کے نبی کے بارے میں سوال تیرے دین کے بارے میں سوال اگر تو دیندار ہوا تم جواب دوگے اچھا جواب صحیح جواب فرشتے خوش بھی ہوں گے اور فرشتے جب آتے ہیں سوال کرنے کے لیے بال ان کے بکرے ہوتے ہیں اور اس طرح ان کی آنکھیں جو ہیں اللہ حضور جلال نے نیلی بنائی ہیں زمین کو اکھاڑتے ہوئے دحشت و وحشت پیدا کرتے ہوئے آتے ہیں اور آتے ہی بٹھا لیتے ہیں چہدری کو بھی غلام کو بھی بچے کو بھی جو بالغ ہے بھوڑے کو بھی اور کڑیل جوان کو بھی بتاؤ مررب تیرا رب کون ہے اگر رب کو دنیا میں پہچانا ہوا اس کے سامنے سجدہ کیا ہوا اس کی بات مانی ہوئی تو یہ زبان بول کے کہے گی ربی اللہ نہ اس میں رٹہ لگانے کی ضرورت نہ اس میں سوچنا کہ میں ہر وقت یہ اپنے سامنے لکھ کے رکھ لوں عمل ہوگا توہید پہ کاربند ہوں گے شرک سے بچا ہوگا شرکیات سے پرہیز کیا ہوگا صحیح جواب ہوگا تین سوالوں کے جواب دوگے مسلمانوں آسمان سے آواز آئے گی ان صدق عبدی میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ بولا ہے سچ بولا ہے اس نے اس کے چانے والے کہاں چلے گئے اس کو مٹی پہ ہی لٹا کے چلے گئے سنت بھی یہ ہے کہ قبر میں کوئی چیز نہ بچھائی جائے اس کو مٹی پہ ہی لٹا کے چلے گئے میرے فرشتوں نہیں باقی کام پھر ہوگا جنتی بچھونے فوراں اس کے نیچے بچھا دو البسوہ لیویس الجنہ یہ تو بہت مہنگا کپڑا پہنتا تھا اللہ نے اس کو دیا تھا اور اللہ ذو جلال کی نعمتوں کا اظہار کرتا تھا نہیں یہ تین کپڑے جس میں سلائی بھی نہیں ہوئی یہ چھوڑ کے چلے گئے البسوہ لیویس الجنہ اس کو جنتی لباس پہنا دو ابھی جنت تو نہیں آئی لیکن وعدے یہاں سے ہی پورے شروع ہو جائیں گے پورے ہونے شروع ہو جائیں گے اللہ فرمائیں گے یہ بند کوٹری میں آ گیا بڑے کھلے گھر میں تھا فَيُفْتَحُ لَهُ قَبْرُ اور اس کی قبر کو کھولا جائے گا مُدْ بَصْرِ جہاں تک اس کی نظر جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے بندہِ مومن کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے فَيَأْتِحِ مِنْ رَوْحِهَا جنت کی خشبوے آنی شروع ہو جاتی ہے یہ تھا مومن کا حال اور مومن جو ہے جب اس سے حساب لینے کی بات ہوتی ہے وہ کہتا رکھ جاؤ اس کو دکھایا جاتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے کہتا رکھو میری اثر کی نماز رہتی ہے میں نماز پڑھ لوں لیکن کہے گا وہ جو نمازیں پڑھتا ہے ایک وہ ہوگا جو کافر ہے ایک وہ ہوگا جو عقیدے کا منافق ہے اور ایک وہ ہوگا جو شک کرنے والا دین میں شبہات اور یقین نہ کرنے والا جب اس سے سوال کیا جائے گا تو قہدے والا کہے گا فَرِشْتَ مَرْرَبُ بتاؤ تیرے رب کون سا ہے یہ قبروں پہ سجدے کرنے والا یہ اللہ حضر جلال کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت کرنے والا یہ کسی اور کے ساتھ اللہ حضر جلال کی محبت جو اللہ حضر جلال کے ساتھ کرنی ہے کسی اور سے کرنے والا یہ کہے گا ہاں لَأَدْرِي میں نہیں جانتا هاہا لَأَدْرِي وَكَأَنَّهُ يَتَذَكَّرُ شَيْئًا وَلَمْ يَدَّكِرِ ہاں ہاں سے کیا مراد ہے جو حدیث کی الفاظ ہے سوچے گا یہ لفظ تو سنا تھا یہ تو تقریروں میں بھی لوگ کہتے تھے اللہ ہے اور اللہ حضر جلال ہی رازق ہے وہی مالک ہے وہی عبادت کے لائق ہے لیکن یاد نہیں آئے گا پھر پوچھا جائے گا مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَ الرَّجُلِ الَّذِي بُعِسَ فِيكُمْ پیغمبر کے بارے میں تمہارے نظریات کیا ہیں تم کیا جانتے ہو جس نے سنت کو اختیار کیا نہیں ہوگا جس نے ساری زندگے پیدعات کو سینے سے لگائے رکھا جس نے اپنے بڑے کو جس نے اپنے سینے سے نکلنے والی ایک بات کو ہی نبوت کا درجہ دے دیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے وہ کیسے کہے گا کہ میں نے اللہ کی رسول کو اپنا بغمبر مانا ہے میں دینوں کا تیرا دین کیا ہے جس نے قرآن پڑھا ہوگا حدیث پڑھی ہوگی دین کا قانون اور آئین اور دستور اسے سمجھ آئے گا اس کے مطابق کو جواب دے سکے گا مومن لیکن منافق جو ہے کافر جو ہے اور شک کرنے والا جو سوچتا ہے لگتا نہیں ہے کہ دینداروں کا کچھ بن سکے گا لگتا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی کوئی کام آ سکے گی ایسے شخص قبر میں جواب نہیں دے پائیں گے اور دونوں ہستیاں آپ کے سامنے ہیں ایک مومن ہے جس کو فرشتے کہیں گے اتنا تو بتا دو تمہیں جواب کیسے آئے یہ بندہ مومن وہاں بھی کہے گا قرأت القرآن میں نے قرآن پڑھا وَعَمِنْتُ بِمَا فِي میں نے اس پہ عمل کیا اور دوسری روایتوں کے الفاظ ہیں وَعَصَدَّقْتُ ہو دے میں نے قرآن کی ہر بات کو سچا مان لیا جو اس کے اللہ کے پیارے محبوب نے بات کی میں نے اسے سچا مان لیا اس وقت پھر کہتا ہے جب اسے جنت میں اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے کہتا ہے رکو ربی اقیم الساعة ربی اقیم الساعة اللہ جلدی سے قیامت کو قائم کیجئے حتی ارجع الہ اہلی کیوں میں جلدی واپس جاؤں اپنے اہل و احیال کی طرف جا کے بتاؤں دیکھو نیک عمل کا مجھے بدلہ کتنا اچھا ملا اللہ کی فرشتے کہتے ہیں نم کہ نعمت العروض سو جاؤ اس وقت تک سو جاؤ جب تک قیامت نہیں آ جاتی اور ایسے سو جاؤ جیسے دلھن سوتی ہے کوئی اسے اٹھانے والا نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں کافر ہے اور عقیدے کا منافق ہے اول مرتاب اور دین میں شک کرنے والا جب تینوں سوالوں کے جواب ایک ہی ہوتا ہے ہا ہا لا ادری مجھے علم نہیں ہے خود فرشتے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا نہ تنہ قرآن پڑھا نہ دین کو سمجھا تجھے کیسے جواب آتے فیدرب بمطارق من حدید ضرب بین اذنی دو کانوں کے درمیان ایک گرز اٹھاتے ہیں فرشتے جو اس کے دو کانوں کے درمیان مارتے ہیں یہ اتنا بڑا ہتھوڑا ہے پوری کائنات مل کے اس کو اٹھا نہیں سکتی اگر کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ اور مٹی بن جائے اور یہ اسی طرح اس پہ عذاب شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ حضور جلال کے فرشتے مسلط کر دیا جاتے ہیں عذاب دینے کے لیے قیامت تک ایسا سلسلہ ہوتا ہے